پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور چاکلیٹ ہیرو وحید مراد مرہوم کی 38 برسی مردان شیخ ملتون میں بھی منعکت ہوئی دعا یا تقریب کے مہمان خصوصی نامور سینئر صحافی عمجد عزیز ملک تھے جبکہ صدارت ایزٹ پریزنس کے روحی روان انور زیاد نے کی اس موقع پر مقررین نے مرہوم وحید مراد کو زبردست الفاظ میں خیراجی عقیدت پیش کیا مقررین نے وحید مراد کی فلمی زندگی پر روشنی ڈلٹے ہوئے جہاں تک جی وحید مراد کی 38 برسی کا تعلق ہے ان کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً چار دہائیں ہونے کو ہے لیکن آج بھی ان کے جو پرستار ہیں وہ ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھے کہ وحید مراد صاحب نے بہت خوبصورت اداکاری کی ان کی تمام فلمیں بڑی پاپولر رہیں اور خاص طور پر جب ان کی فلم لگا کرتی تھی سینما میں تو ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم کاموری میں جایا کرتے تھے اور ان کی فلم دیکھا کرتے تھے اور پھر چونکہ اس لیے تو چاکلیٹی ہیرو مشہور ہوئے کہ ان کی اداکاری بڑی خوبصورت تھی اور ساتھ میں ان کے جو گانے تھے وہ بڑے پاپولر ہوئے اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس صوبے میں اور پھر مردان جیسے شہر میں ہمارے دوست جعوید یوسف زہی نے ان کا نام زندہ رکھا اگرچہ ان کی جو شورت ہے جعوید کی وہ بدر منیر ویلفر آئرگنیزیشن کے حوالے سے ہے لیکن انہوں نے وحید مراد کے نام کو بھی زندہ رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک قابل فخر اداکار تھے جنہوں نے ایک سو پچیس کی قریب فلموں میں کام کیا بہت شاندار اداکاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور بدر منیر کے ساتھ بڑی دوستی تھی جی وحید مراد کی دونوں بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اداکاروں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری پر راج کیا ان کے بارے میں عام ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بھی پتا لگنا چاہیے اور آپ جس طرح ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح تقریبات آپ منعقد کرتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ آنے والی جو نسل ہے اس کو اپنے ان اداکاروں کے بارے میں پتا لگے گا اگرچہ آج کل سوشل میڈیا نے فلموں کا سلسلہ تو ختم کر دیا لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ فلموں کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے دیکھنے والے آج بھی فلمیں دیکھتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں آپ فیس بک پہ ہوں آپ یا کبھی ٹویٹر پہ ہوں تو آپ وحید مراد کا کوئی نہ کوئی گانا جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں نہ ان کی اداکاری کو افراموش کر سکتے ہیں نہ وہ جو گانے کے بول ہوتے ہیں وہ آپ کے دل سے نکل سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی وحید مراد کے گناہوں کو ماف کرے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے اور ہمیں اپنے جو نامور اداکار ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آج ہماری پاکستان کے نامور چھکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کی اٹتیسی ورسی منا رہے ہیں یہ ہمارے لئے واقعی ہے کہ عزاس کی بات ہے کہ آج ہمارے ذرمیان جو اور دوستوں کے علاہ جناب ملک عمد عزیز صاحب نے بشاور سے خاص طور پر تشریف لائے اور ہمارے مہمان خصوصی مہمان رہے ہم ان کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مراد کے تمام جو پرستار ہے ان کو یہ دعا یا تقریب ان کے لئے ہم کر رہے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور ان کے جو تقریبات ہیں دعا یا تقریب کے تو اور بھی ہمارے دوست در جمع ہوئے تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک دعا یا تقریب کریں گے تو محید مراد انیس سو اٹتیس میں پیدا ہوئے اور تقریب انیس سو تری ایسی میں ان کی وفات ہوئی ہے ہم ان کے لئے جوار رحمت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی گناہ کو معاف کرے ان کو اللہ تعالیٰ جانت پھر دوست نصیب فرمائے دوسری اصل بات یہ ہے کہ بذر منیر جو ہمارے پشتوں فلموں کے لیجنڈ ہیرو تھے تو مراد صاحب کی وجہ سے وہ انڈسٹری میں آئے ان کو سبخان شیر بانو فلم ملی تو یہ بھی ہم ان کا احسان مند ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے تھے یہ ہم نے یاد دلائے یاد دلاتے ہیں کہ بذر منیر کی وہ محسن تھے تو اس لئے ہم نے ان کو اور ان کے خاص کے ان کے پرسطاروں کے لیے یہ دعا تقریب مردان میں اپنی رہشگاہ منوقعت کی اور میں تمام دوستوں کا جناب احسان پریزن کے جناب انوزیاد یوسف زی صاحب اور جناب اجاز بیگناہ صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں باقی دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں والسلام